بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چنل کپتان نے عدالت میں آج سکھ سر لگا دیا لاہور ہائی کوٹ عمران خان زندہ بات زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھا جی عدالت میں ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی کالا کوٹ ایک بار پھر سے خان کی ڈھال بن گیا جی آخری لمحات میں کیسے خان کو گرفتاری سے بچایا گیا کیا کس طرح سے انہوں نے قبریں اڑا دیں کہ عمران خان کو گرفتار کر گیا کیا ہے کیا پلاننگ تھی آج سہسدانوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں جو ہے وکلا کی پاور کوئی لوگ بھول گئے طاقتر قانون کو بھول چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ صرف ان کی طاقت ہے اور پاکستان میں جنگل کا قانون ہے آج بڑی زبدست دو سے تین اچھی قبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ آج لہور ہائی کوٹ میں عمران خان عمران خان زندہ آباد کے راروں سے جو ہے وہ گونچ اٹھا یہ وہی عدالتیں ہیں جہاں پر عمران خان کو کس طرح سے گھسیٹا گیا عمران خان کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا اب انہی عدالتوں میں اللہ جس کو چاہے عزت دے بڑی عزت اور وکار اور بڑی خوبصورتی سے جو ہے چیزوں کو فیس کرتے ہوئے عمران خان آگے بڑھے ہیں چانک سے چی خبریں آنا شروع ہو گئیں تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا جائے گا ابھی تک اگر گرفتار نہیں کیا گیا اب آپ دیکھیں پھر کالا کوٹ حرکت میں آتا ہے اور موزجت خود عمران خان صاحب کو جو ہے سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے کون سا روٹ لینے عمران خان پر بوگس کیسز بنائے گئے تاکہ وہ الیکشن کیمپین نہ کر سکیں نو مہی کے بعد جب عمران خان پابند سلاسل تھے اور ریاست کی قید میں تھے تو اس وقت جو ہے ان پر جالی مقدمہ جو ہے وہ درج کروایا گیا بنایا گیا یعنی کہ نو مہی کی کہانی جو ہے انہوں نے بنائی کہ عمران خان نے جو ہے خود جیل میں بیٹھ کر جو ہے وہی حملے کروائی ہیں تو عمران خان کہتے ہیں جی میں جیل میں بیٹھ کر کیسے پلاننگ کر سکتا ہوں پی ڈی ایم کی ساری کے ساری کوششیں ایک طرف خان کو اندر ڈال کر جو ہے انہوں نے الیکشن جو ہے اس میں اس کو حصہ نہیں دلوانا وہ کمپین نہ چلا سکی کیونکہ ان کو بڑی اچھے سے پتا ہے وہ الیکشن کے تھو جو ہے اب آئے اسی لئے گیمز کھیل رہے ہیں عمران خان تو پہلی بتا چکے ہیں کہ نو مہی کے حملوں سے جس کو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے پہنچا ہے وہی ان کے پیچھے ہے اور یہ بات سمجھنے کیا ہے یعنی کہ آپ عوام کو بے وکوب بنا رہے ہیں یا اپنے آپ کو بے وکوب بنا رہے ہیں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے عمران خان کے نو مہی کے رضامات لگانے پر عمران خان کے اوپر اور حملہ جس نے کروایا اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اب مقدمے پر مقدمہ کروا دیا گیا ہے اور اگر حکومت کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے حوصلے توڑ دے گی تو ان کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ آج خان نے جو ہے وہ سارے ڈاؤٹس کلیر کر دی ہیں لاہور سے لے کر کوئٹا تا خان پر بوگس مقدمات کی بھرمار ہے ان کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے خان کو بھگا بھگا کر بھگا بھگا کر تھکایا جا رہا ہے لیکن عمران خان ایک کپتان ہے اس نے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک ایسا سکسر مارا کہ سارا پریشر جو ہے حکومت میں پڑ چکا ہے حکومت اس وقت باولی ہو چکی ہے ان کو سمجھ نہیں آلی کہ ایک زکلی کیا کرنا ہے کبھی مولانا فضل ایمان آکے کہتے ہیں کہ جی اب پی ڈی ام اتحا ٹوٹ چکا ہے کیونکہ دبائی میں انہوں نے میٹنگ کی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیک کی کوشش ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پار لگ جائیں ہمارے بچے جو ہیں وہ حکومت میں آ جائیں تو پی ڈی ام کو بڑا برا لگا ہے مولانا فضل ایمان جو ہے ان کا تو دل ٹوٹ گیا ننہ منہ سا ان کو بھیئی دیا تھا آئیلنڈ کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا علاج کروائے ہو یہاں پر ان کا سوفٹیر اپڈیٹ کر دیتے ہیں اچھا جی اب ایک وقت ایسا محل بن گیا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس جی ایچ کیو پر حملوں میں خان کی عبوری زمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھی جس کے بعد یہ خبریں کردش کرنے لگی تھی کہ عمران خان کو اب گرفتار کر لیا جائے گا ہر پیشی پہ کہانی سنائی جاتی کہ اب عمران خان کو گرفتار کر لیں گے لیکن ہائی کورڈ کا منظر یہ تھا کہ عمران خان کے بکلا جو ہیں وہ نئی درخواستیں جب ٹائپ کرنے سے پہلے ہی آگے ان کی زمانتیں کروا دیتے ہیں کسی کو عمران خان کے قریب نہیں آنے دیا جا رہا تھا اور آخر کارکالا کورٹ کامیاب ہو چکا ہے اور عمران خان کو سات مقدمات میں دو ہفتوں کے لیے حفاظتی زمانت منظور لی گئی ہے اچھا جی زمانت ملنے پر عدالت میں عمران خان کے حق میں نارے عدالت نے مختلف شہروں میں جانے کا روٹ بھی بتا دیا کہ آپ کو کس کی طریقے سے جانے جانے عمران خان کو آگے زمانتیں لینے کا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے آپ کو روٹ بھی بتا دیتے ہیں پہلے گجرہ والا پھر فیصلہ باز جائیں پھر راولپنٹی جائیں پھر میہ والی جائیں جسٹس علی باکر نجوی صاحب نے جو ہے ان کو یہ روٹ بتایا ہے اور انشاءاللہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ اس بات کو مانتی ہوں یہ عمران خان سے ریلیٹ نہیں ہے میں کہتی ہوں آپ جس کو بھی جتنا گرانے کی کوشش کریں گے اتنا وہ باؤنس مار کے اٹھے گا تو کبھی کسی کو کندور نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھوک لیتے ہیں اپنے آپ کو بھی سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں ولد کر رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ اوپر والی کیمرے سے دیکھ رہا ہے اور اس کے کیمرے میں ہر چیز آ رہی ہے دل کا حال بھی آ رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے ان سب شہروں میں عمران خان پر مقدمات ہیں اور پی ٹی ایم کا یہی پلان ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الجھا کے رکھا جائے یعنی کہ ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں تکلیف دی جائے عذیت دی جائے لیکن یہ حکومت ہروز نیا کیس اس وقت بنا رہی ہے اور پھر اس کو زمانت مل جاتی ہے عمران خان کو عمران خان کو دہشتگردی کے مزید تین مقدمات میں نامزد کر دیا پولیز رائے نے بتایا کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمن کو جناحہ اسملا اسکریٹ آور حملے کے مقدمے میں اب نامزد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ عمران خان کو مارڈل ڈاؤن وزیراعظم سیکریٹریٹ پر حملے کے مقدمے میں بھی نامزد کر دیا یعنی کہ کمال نہیں ہو گئی اب ان کی کوشش ہے کہ فوجی عدالت میں عمران خان پر جو ہے وہ کیس کروایا جائے عمران خان کو جو ہے اتنا اس کی ہاتھ پاؤں بازو ہر چیز توڑ دی جائے وہ مکمل طور پر بکھر جرکا ہے کہ مجھے جی جانا ہے میں نہیں یہاں پہ رہنا اس کے بعد ان کے سارے راستے وہ صاف ہو جائے لاہر میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت سات مقدمات دشت تھے اور اب مزید مقدمات میں نامزدگی کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات کی تعداد دس ہو گئی ہے یہ کیس پر کیس ٹھوکے جا رہے ہیں لیکن جو کالا کوٹ ہے وہ ان کو جو ہے بچا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں جو ہے قانون ہے دوسری طرح ہے میاں صاحب کا ایک میاں صاحب اس ویری کیوٹ آپ کو بتانا کتنے کیوٹ ہے تو وہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو پاکستان آنگا مجھے جیل میں بھی ڈال دیں مجھے مقدمات بھی چلانے تو چلانے میں ڈرتا نہیں ہو جناب صاحب آپ ڈرتے نہیں ہیں تو آپ واپس آئیں نا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ آئیں لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں تو اس وقت جی پی ڈی ایم جو ٹوٹ چکا ہے اب کچھ جماعتیں مل کر یہ حرکتیں کر رہی ہیں دیکھتے ہیں عوام کیا چنتی ہے عوام کی سوچ کیا ہے عمران خان کو گرانے کی تیاریاں ہیں لیکن پاکستان کا قانون کالے کوٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں